فورتھ ریکوائرمنٹ ہے ہمارے پاس ٹیبل کی جس میں ہم نے پروف کرنا ہے کہ جو ہم نے ایکنومک آرڈر کونٹیٹی فائنڈ اوٹ کی ہے 2400 اگر اس سے کمپنی مجھے اتنے یونٹس ایک آرڈر میں منگوائے گی تو اس کو فائدہ ہوگا تو یہاں پر ہم ٹیبل میں دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں ٹیبل میں بسیکلی ہمارے پاس سات کولم ہوتے ہیں فرسٹ ون ہمارے پاس ہوتا ہے انویل ریکوائرمنٹ کا سیکنڈ ایکنومک آرڈر کونٹیٹی تھرڈ ون نمبر آف آرڈرز فورت ون ٹوٹل آرڈرنگ کاؤس فیفت ہمارے پاس ہوتا ہے ایوریج انوینڈری سکس ون ہمارے پاس ہوتا ہے ٹوٹل کیرنگ کاؤس این لاسٹ ون ہمارے پاس ہوتا ہے ٹوٹل کاؤس اینویل ریکوائرمنٹ ہمیں یہاں پر بتائی گئی ہے 64800 یہاں پر ہم نے ریکوائرمنٹ پر دینی ہے 64800 64800 64800 64800 ٹھیک ہے ایکنومک آرڈر کونٹیٹی ہم نے جو فائنڈ اوٹ کی ہے یہ ہے 2400 اس کو میڈ میں ریکوائرمنٹ کریں گے ٹھیک ہے اور دو ہم نے ایسی ایکنومک آرڈر کونٹیٹی لینی ہے جن کو ہم ازیوم کریں گے کہ اگر 2400 سے کم اگر ہم اوڈر کرتے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑے گا اگر اس سے زیادہ کریں تو تب کیا فرق پڑے گا سو یہاں پر ہم ازیوم کرتے ہیں کہ 2700 ہم ایکنومک آرڈر کونٹیٹی لینے تو تب اس کو ٹوٹل کونٹیٹی کتنی آئے گی اور اگر ہم یہاں پر 2100 ایکنومک آرڈر کونٹیٹی لینے تو تب ہمارے پاس ٹوٹل کونٹیٹی آئے گی نمبر آف آرڈرز number of orders اگر 2700 economic order quantity ہو تو ہمارے پاس number of orders کتنے ہوں گے number of orders کا فرمولہ ہوتا ہے annual requirement divided by economic order quantity annual requirement ہمارے پاس 64800 economic order quantity is 2700 جو ہم نے assume کی ہے آپ لوگ کوئی بھی ویڈیوز میں اٹھا سکتے ہو 64800 divided by 2700 اگر ہم economic order quantity لیتے ہیں 2700 تو ہمارے پاس total orders place ہوں گے 24 اگر ہم لیتے ہیں 2400 economic order quantity 2400 تو ہمارے پاس total orders ہوں گے 27 ٹھیک ہے اور اگر 2100 لیتے ہیں جو ہم نے assume کی ہے 2100 تو ہمارے پاس یہاں پر total orders ہوں گے 30.85 پوائنٹ کو ہتم کریں گے تو ہمارے پاس یہاں پر total orders ہوں گے 31 ٹھیک ہے اس کے بعد ordering cost ordering cost کا فورمولا ہوتا ہے number of orders multiply per order cost number of orders اگر economic order 2700 لیں تو ہمارے پاس آئیں گے 24 تو 24 number of orders multiply by ordering cost جو ہمارے پاس ہے یہاں پر 400 ٹھیک ہے 24 multiply 400 ہمارے پاس یہاں پر ordering cost آئی 9600 اگر 27 دیکھیں 27 orders mentally by 400 ordering cost تو ہمارے پاس یہاں پر total ordering cost آئی 10800 and یہاں پر 31st orders اگر دیکھیں 31st 400 تو ہمارے پاس total ordering cost آئے گی 12400 ٹھیک ہے economic order quantity 2700 جو assume کی اگر اس حساب سے ہم order کریں تو ہمارے پاس total ordering cost آئے گی 9600 جو ہم نے find out کیے 2400 اس سے اگر find out کریں تو total ordering cost آئے گی 10800 اور جو ہم نے second assume کی 10100 اگر اس حساب سے ہم orders کریں تو ہمارے total ordering cost آئے گی 12400 اس کے بعد next requirement ہمارے پاس average inventory کی average inventory کا formula ہوتا ہے economic order quantity divided by 2 economic order quantity جو ہم نے assume کی ہے first 2700 divided by 2 کریں گے تو answer آیا 1350 2400 divided by 2 کریں گے تو answer آئے گا ہمارے پاس 1200 اور 2100 جو ہم نے assume کیا ہے اس کو divided by 2 کریں گے تو answer آیا ہمارے پاس 1050 ٹھیک 9 آنسر آیا 12150 total carrying cost next one ہے 1200 multiply 9 answer آیا 10800 and third one 1050 multiply 9 answer آیا 9400 and 50 ٹھیک last requirement ہمارے پاس total cost total cost کا formula ہوتا ہے total ordering cost plus total carrying cost 2 کو 8 کریں 9600 or 12150 12150 answer آیا ہمارے پاس 21750 second one ہمارے پاس 10800 total carrying cost plus total ordering cost 10800 10800 plus 10800 answer آیا ہمارے پاس 21600 اور last one 12400 plus 9450 answer آیا ہمارے پاس 21850 تو دیکھیں total cost ہمارے پاس 3 calculate ہو گئی اگر ہم economic order quantity 2700 لے لیتے ہیں تو ہمارے پاس total cost آئے گی 21750 جو ہم نے economic order quantity سے find out کیا 2400 اگر اس سے ہم order کرتے ہیں تو ہمارے assume کیا تھا 2100 اگر اس سے order کرتے ہیں تو ہمیں سب سے کم cost پڑے گی جس سے ہمیں فائدہ ہوا اور یہ proof ہوگا کہ economic order quantity 2400 ہم نے calculate ہے یہ بالکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس economic order quantity question number 3 complete ہوا